بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں واجد علی کمبو آپ کا کیمسٹری ٹیچر سٹوڈنٹ سیکنڈیئر کیمسٹری چپٹر 11 اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ریاکشنز آف فینول تو یہ مغاز کرتے ہیں مارڈیا سٹوڈنٹس ریاکشنز آف فینول ہم فینول میں دو طرح کی ریاکشن ہم ڈسکس کریں گے پہلے ہمارے پاس آگئے ریاکشنز آف فینول ڈیو ٹو او ایچ گروپ اور پھر ہم سٹڈی کریں گے ریاکشنز آف فینول ڈیو ٹو بینزین رنگ تو پہلے ہم آگاز کرتے ہیں ریاکشنز آف فینول ڈیو ٹو او ایچ گروپ مارڈیا سٹوڈنٹ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ میرے پاس فینول ہے آپ فینول میں دیکھ سکتے ہیں بینزین رنگ کے اوپر یہ او ایچ گروپ ہے اب یہ جو او ایچ گروپ ہے اس کی وجہ سے یہ جو رنگ ہے اس کی ریاکٹیوٹی انکریز کرتی ہے اور ایک اور بھی یاد رکھنا یہ جو بینزین کے اوپر یہ جو ہائیڈاکسل گروپ ہے او اور ایچ ہم نے یہ پڑا کہ اگر یہاں سے ایچ کو ریموو کیا جائے تو وی ہیو دا فینوکسائیڈ آئین اور دس فینوکسائیڈ آئین ایچ گروپ ہے فائیو ریزوننس کنٹیبیوٹن سٹکچر سو دس ون ایچ گروپ ہے دس ون ایچ گروپ ہے اس میں بینزین رنگ انوال نہیں ہے اس میں صرف اور صرف بینزین رنگ کے اوپر یہ جو او ایچ گروپ ہے یہ انوال تو پہلا جو ریکشن اس میں ہے سالٹ فورمیشن سٹوڈن ہم نے پڑا کہ یہ جو فینول ہے فینول شو دا ایسیڈک پروپرٹیز اور آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی ایسیڈ کسی بیس سے ریکشن کرتا ہے تو ہمارے پاس سالٹ اور واتر بنتا ہے تو یہ میں نے پاس فینول ویچ شوز ایسیڈک پروپرٹیز جو کہ بیس ہے ریکشن کیا ہوگا ایسیڈ بیس ریکشن ہوا ماری سٹوڈن ایسیڈ نے ایچ دیا بیس نے او ایچ دیا یوں یہ واتر بن گیا جہاں سے ایچ نے موو بوا وہاں پہ سوڈیم آ گیا تو میرے پاس جو پروڈکٹ بنا سٹوڈن وہ ہے یہ بینزین رنگ اور یہ اب شو کریں گے یہ اوپر او نیگٹیو فین اکسائیڈ اور یہاں پہ سوڈیم آئینا ہے یہ میرے پاس سالٹ بنا اس کا نام ہے سوڈیم سوڈیم فین اکسائیڈ میرے ایسیڈینٹ یہ سالٹ اور ساتھ ساتھ ہمارے پاس کیا حاصل ہوا ایچ دو یہ سوڈیم فین اکسائیڈ جو ہمارے پاس بنا یہ سالٹ اور اس فین اکسائیڈ جو ہمارے پاس بنا ساسیڈینٹ دوستہ ہمارے پاس بناها ہے دوستہ ہمارے پاس دے اکسائیڈٹ ایسٹر ایسٹر فارمیشن اب آپ اس میں دیکھیں کہ جب فینول تو سیٹائیل کلورائیٹ تو جب آپ فینول کا ایسیٹائیل کلورائیٹ سے ریکشن کرتے ہیں سٹوڈنٹ icyroad میں کیا ہوگا فینول جو ہے یہ ایچ دے گا ایسی ٹائل کلورائیڈ سی ایل دے گا یہ دو دو ملکے کیا بن گئے ایچ سی ایل جہاں سے ایچ نکلا جہاں سے سی ایل نکلا یہ والا کاربن کلورین باؤنڈ اب یہ کاربن اس او کے سار باؤنڈ بنائے گا تو میرے پاس جو پروڈکٹ بنے گا ذرا اس کو دیکھیں میرے پاس سٹوڈنٹ جو پروڈکٹ بنے گا اس میں یہ بینزین اور رنگ باقی چیزوں کو مت چھڑی صرف ان کو آپ پس میں ارینج کرتے گا یہ بینزین رنگ اس کے اوپر او آگیا میں ادھر او لکھ دیتا ہوں یہ والا اب یہ کاربن اس کے ساتھ یہ کاربن اور کاربن کے پاس دبل بانڈو اور یہ آپ کے پاس ایسی ہے تو یہ میرے پاس یہ میرے پاس پروڈکٹ بنے گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے پاس کیا بنے گا ساتھ ہی ساتھ آپ کے پاس ایچ سی ایچ یہ جو پروڈکٹ میرے پاس بنا ہم اس کا نام جاننا چاہتے ہیں تو میڈی او سٹوڈنٹ اس کا نام ہے فینائل ایسیٹیٹ تو میں اس کا نام لکھ رہتا ہوں اس کا نام لکھ رہتا ہوں اس کا نام لکھ رہتا ہے فینائل ایسیٹیٹ اور یاد رکھو یاد رکھو سٹوڈنٹ کہ یہ ہمارے پاس کاربنیل گروپ یہ ساتھ اکسیجن ادھر بھی ایک ایرائل گروپ ادھر الکائل گروپ تو ایسٹر کیا ہے آر سی ڈبل بانڈ آر آر ڈیش اب یہ سی ڈبل بانڈ آر یہ آگیا ایک طرف یہ الکائل گروپ دوسری طرف ایرائل گروپ تو ہمارے پاس یہ جو بنا دسپنیز ہیں ایسٹر یہ آپ کے پاس ایسٹر یہ جو دو ریکشن ہیں ان دو ریکشنز میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ اس میں بھی یہ او ایچ بانڈ بریک ہوا اس میں بھی یہ او ایچ بانڈ بریک ہوا بلکل اس طرح اگر آپ فینول لیں فینول کا ریکشن سوڈیم سے کروائیں سوڈیم is the metal جب ریکشن کروائیں گے تو آپ کے پاس سوڈیم فینوکسائیڈ بنیں گا ساتھ ہائیڈوجن گیس ایوالف ہوگی میں نے ایک دن آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوئی سبسٹانس میٹل سے ریکشن کر کے ہائیڈوجن گیس ایوالف کرے تو that is an acid یہ جو ریکشن میں آپ کو extra بتا رہا ہوں یہ بھی فینول کی acidic nature اس کو confirm کرتا ہے میڈیا سٹوڈنٹ وہ ریکشن جس میں فینول کا او ایچ گروپ انوالف ہے ایک اور بھی that is the reduction by zinc آئیے اس کو لیکھتے ہیں میڈیا سٹوڈنٹ ہم ہم پڑھیں گے فینول کا زنگ کے ساتھ ریکشن دیکھیں یہ میرے پاس فینول ہے جب آپ اس کا زنگ سے ریکشن کرواتے ہیں زنگ کیا کرے گا زنگ سے اوکسیجن نکال دے گا جب زنگ اوکسیجن لے جائے گا تو آپ کے پاس بن جائے گا زنگ اوکسائیڈ زیڈ این او پلس اب فینول تو نہیں رہا اب آپ کے پاس یہ بینزین رنگ اب یہ یہاں پہ ایچ تھا اس ایچ کی جگہ پہ او ایچ آیا تھا اب جب آپ نے او نکال دیا تو یہ ایچ دوبارہ اس کو مل جائے گا جب ایچ دوبارہ ملے گا تو آپ کے پاس کیا حاصل ہوا اب اس میں ایک چیز دیکھیں یہ جو ہے نا زنگ زنگ ریڈکشن ریڈکشن بنزین جب آپ بنزین کی بنزین کی اوکسیڈیشن کروائیں فینول بنتا ہے اور جو فینول ہے اس کی ریڈیکشن کروائیں تو بنزین آسکر مائی ڈیا سٹوڈنٹ یہ تین وہ رییکشن سے جن میں جن میں فینول کا او ایچ گروپ انوالل تھا اب ہم فردہ رییکشنز آف فینول پڑھیں گے جن میں رییکشنز آف فینول ڈیو ٹو بینزین رنگ جن میں بینزین رنگ انوالل ہوتا ہے ان رییکشنز کو پڑھانے سے پہلے نا میں ایک بنیادی بات آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں میں نا سٹوڈنٹ آپ کے ساتھ نا کمپیریزن آف رییکٹیفٹی آف فینول اور بینزین کی بات کرنا چاہتا ہوں میں کیا کہوں گا میں کہوں گا فینول is more reactive than benzین in electrophilic aromatic substitution reaction یہ بار یاد رکھ رہا ہوں فینول is more reactive than benzین in electrophilic aromatic substitution reactions کیوں یہ میں نے آپ کو نا یہ میں نے آپ کو چیپٹر نائن اس کے لاسٹ پہ ایک بات بتائی تھی کہ جب بینزین رنگ پر ایسا گروپ آ جائے جو electron donating ہو تو یہ رنگ کی reactivity کو بڑھا دیتا ہے اب اس کیس میں کیا ہوا اس کیس میں یہ ہے کہ اگر بینزین پر کوئی electrophil attack کرے تو that electrophil must be very strong that should be super electrophil پھر ہی وہ جا کے بینزین میں electrophilic substitution کروا پاتا ہے کیونکہ بینزین میں de-localization کی وجہ سے بینزین رنگ is highly stable لیکن جب بینزین کے اوپر یہ OH گروپ آ جاتا ہے اب اس OH گروپ میں oxygen کے پاس دو lone pair ہیں اب یہ oxygen کیا کرے گا یہ اپنا ایک lone pair اس پائی electron system آف بینزین رنگ اس کے ساتھ coordinate کروا کر اس کو de-localize کروا دے گا اب اس oxygen کے اس lone pair کی وجہ سے اس رنگ میں availability of electron بڑھ جاتی ہے جب availability of electron بڑھ جائے گی تو electrophilic attack easy ہو جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہوا جتنا electrophilic attack easy ہوگا اتنی رنگ کی reactivity زیادہ ہوگی تو یہ جو رنگ کی reactivity بڑھی this one is due to the involvement of electrons donated by the oxygen of OH گروپ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فینول کے وہ reaction جس میں ring involve ہوگا وہ بینزین کی نسبت زیادہ fast ہوگا اس بات کو آپ نے ذیب میں بٹھانا یہ simply آپ نے ذیب میں رکھنا ہے کہ فینول is more reactive than a benzene اب دیکھیں پہلا reaction کیا ہے nitrogen میں آپ کو کچھ نہ benzene کی nitrogen یاد دلاتا چلوں my idea student جب میں نے آپ کو benzene کی nitrogen پڑھا ہی تھی تو ذرا دیکھیں benzene کی nitrogen میں یہ ہم mixture of nitric acid اور sulfuric acid لیتے ہیں 50 to 55 degree centigrade temperature اور آپ کے پاس یہ nitro benzene بنا اس میں دو باتیں توجہ طلب ہیں یا پڑھ کے ہیں chapter 9 دو باتیں توجہ طلب ہیں پہلا ہم اس میں جو nitric acid اور sulfuric acid دونوں کا جو mixture لیتے ہیں نا اس میں پہلی توجہ طلب بات یہ nitric acid اور sulfuric acid both are concentrated both are in concentrated form concentrated ہے اور دوسرا temperature کی اتنا ہے 50 to 55 high temperature پہ یہ reaction ہوتا ہے لیکن اس کے بارکس جب آپ جب آپ فینول کا nitric acid سے reaction کرواتے ہیں اور دوسرا temperature کام ہے آپ severe condition نہیں دیں اس کا مطلب کیا ہوا ہے اس کا مطلب ہے اس case میں یہ جو ring ہے یہ benzene کی نسبت زیادہ active ہے اور جو ring کی زیادہ activity ہے this is due to the presence of OH group this OH group is electron donating group یہ electron دیتا ہے ring کی reactivity بڑھاتا ہے دیکھو student اور ایک اور بھی بار یاد رکھنا وہ بہت بھی important this OH group is ortho and para directing group یہ بار یاد رکھیں گے ہیں دو چیزیں میں دو چیزیں آپ تک تنبیہ کر گیا اگر آپ نے اس کو سمجھا ہے تو student پہلی بات میں نے آپ تک یہ پہنچائی کہ یہ میرے پاس یہ benzene ring یہ اس کے اوپر OH آگیا یہ OH پہلی بات یہ جو OH group ہے میں اس OH group کی بات کرنا یہاں ایکٹیویٹنگ گروپ ایکٹیویٹنگ گروپ یعنی اس کے آنے سے ring کی reactivity بڑھ گئی دوسرا this OH group is ortho and para director یعنی اگر second substitute آنا چاہتا ہے یا وہ ortho positions پہ آئے یا وہ para this one is ortho this one is ortho this one is para this one is ortho and para directing گروپ یہ دو بات یہاں اب آپ نے کام کیا کیا آپ نے phenol کا reaction کروا ہے dilute in it کے سر سے at room temperature اب ہوگا اس میں یہ آپ کے پاس دو چیزیں بنیں گے دو میں یہ لکھ دیتا ہوں میں پہلے phenol ہی بناؤں گا ادھر بھی میں phenol ہی بناؤں گا یہ phenol اب اب ذرا دیکھ رہا یہ جو اس میں جو nitro group ہے nitro group یہ nitro group اس میں جا کے ortho position کے آئے یا یہ جو nitro group ہے یہ جائے گا پیرا position یہ دو product بنائیں گے اس کا نام کیا بنے گا اس کا نام بنے گا یہ رو پہلے والا ہے اس کا نام ہے یہ آرثو آرثو پہ نائٹرو آرثو نائٹرو فینو یہ کیا ہے یہ پیرا position ہے تو نام اس کا کیا بنا دس من پیرا نائٹرو فینو اور ساتھ ساتھ سٹوڈنٹ دو واتر مالی کو بھی یہ میرے پاس تھا نائٹریشن لیکن کس پہ ٹونٹی فائب بگری سنڈ گریڈ پہ اور ساتھ اس ساتھ آپ نے کیا لیا ہم نے ڈائیڈیوٹ نائٹری کیسر ایک اور چیز اگر میں ڈائیڈیوٹ کی بجائے کنسنٹریٹن نائٹری کیسر بلکہ تو پھر کیا ہوگا تو پھر اس کا مطلب ہے نائٹریشن اور سویئر ہو جائے گی کیا بنے گا وہ دیکھیں مائیڈیوٹ اگر میں نے کیا کیا اگر میں نے یہ فینو لیا اگر میں کنسنٹریٹن نائٹری کیسر لیتا ہوں بلکہ بکس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر مکشور کنسنٹریٹن نائٹری کیسر نائٹری کیسر اور میں ہیٹ کارنا اب کنسنٹریٹڈ آگیا یہاں روم ٹیمپریشن ہیٹ کیا اب یہاں روم ٹیمپریشن ہیٹ کر رہا اب کیا ہوگا آپ کے پاس اس میں یہ پروڈکٹ ہے یہ پروڈکٹ یہاں پہ آگیا او ایچ بڑا امپورٹن یہ پروڈکٹ ہے اور یہ آپ کے پاس یہاں پہ اینو ٹو یہاں پہ اینو ٹو اور یہاں پہ اینو اور ساتھ آپ کے پلاس ٹری ایچ ٹو امپورٹن کیا ہے اس میں امپورٹن اس میں اس کا نام اس کا دو نام اس کا جو ایوپی کریے آپ دیکھیں گے یہ کاربن نو ون ہے یہ ٹو ہے یہ ٹری ہے یہ فور ہے یہ فائیو ہے یہ سکس ٹو پہ نائٹرو فور پہ نائٹرو سکس پہ نائٹرو تو تین نائٹرو ہے تو آپ کے پاس یہ نام کیا بنا نام بنا ٹو فور سکس ٹرائ نائٹرو ٹرائ نائٹرو فینول ٹو فور سکس ٹرائ نائٹرو اگر آپ نو ٹو نو نکال دیں تو یہ فینول ہے یعنی پیرن نیم اور تینو سکس نائٹرو ہے ٹو فور سکس ٹرائ نائٹرو فینول اور پکرک اسد پکرک اسد یہ پکرک اسد دماغ خیز مواد ہے ہائیلی ایکسپلوسی وجہ یہ سٹوڈن جب اسکینہ ڈی کمپوزیشن ہوتی ہے تو وہ سڈنلی سڈنلی کاربن مونوکسائید نائٹرو جن اور سٹیم وغیرہ اس پہ چینج ہوتا ہے اور جس کو درہا والیم بہت بڑھ جاتا ہے اور یہ شوق کے ساتھ ایکسپلوڑ کرتا ہے اسے اسے ایکسپلوسی مٹی اسے اسے 246 ٹرائی نائٹرو فینول اور یہ کاملی نون پکری کیسر بہت دفعہ کوئیسن کیا آتا ہے بہت دفعہ کوئیسن آتا ہے کہ یہ جو پکری کیسر ہے which of the following compound میں ایم سے کیوں کیا پوٹھا جاتا ہے which of the following compound does not have کارباکس لی گروپ کس کمپاؤن میں کارباکس لی گروپ نہیں ہے option a ایس تی کیسر option b salicylic option c پکری کیسر option d والری کیسر اب یہ جو باقی میں آپ چیپٹر 13 میں جا کے پڑھیں گے اس میں جو پکری کیسر ہے یہ او ایچ گروپ رکھتا ہے اس میں کارباکس لی گروپ نہیں ہوتا میں ایک اور بھی چیز آپ کو بتاتا چلوں student بعض دن فرن کنفیوز ہو جاتا ہے میں دو چیزیں آپ کے سامنے لاتا ہوں یہ میرے پاس ٹولوین ہے ٹولوین کا نائٹی کیسر سے ریکشن کروائیں تو آپ کے پاس یہ 246 ٹرائی نائٹرو ٹولوین بنتا ہے this one is called TNT this one is also an explosive material similarly آپ یہ فینول لیں فینول کا کنسٹری نائٹی کیسر کے ساتھ اس کو heat کریں you will get this product this one is 246 ٹرائی نائٹرو فینول this one is called پکری کیسر یہ TNT اور پکری کیسر یہ دونوں explosive materials ہیں ان دونوں میں نائٹری کیسر استعمال ہو رہا ہے ان دونوں میں نائٹیشن اور بنزین رنگ ہو رہی اب دونوں میں جو starting material وہ ڈیفر کر رہا ہے TNT میں starting material is tolvine پکری کیسر میں starting material فینول یاد کیا رکھنا ہے پکری کیسر یہ جو ورڈ پکری کیسر ہے پی اور جس starting material سے بنا فینول اس کا بھی پہلا لیٹر کیا ہے پی تو پکری کیسر پی والا جو پکری کیسر ہے وہ پی والے فینول سے بنتا ہے اور TNT تو پہلا اس میں کہا ہے T تو TNT ترائی نائٹرو ٹولوین یہ 246 ترائی نائٹرو ٹولوین یہ جو TNT ہے یہ کس starting material سے بنتا ہے ٹولوین سے ٹولوین کا پہلے بھی کہا ہے T یہ آپ کو یاد کروانے کے لیے چلیں ہمارے پاس ہے سلفونیشن سلفونیشن بلکل اسی طرح اگر آپ کے پاس بنزین ہے بنزین کا آپ سلفیوری کے سر سے ریکشن کروائیں تو آپ کے پاس پروڈکٹ کیا بنے گا ذرا دیکھیں پروڈکٹ ایک تو آپ کے پاس یہ بنانا سٹوڈنٹ یہ بنزین بنزین اور میں اس کے اوپر او اچ لگا دیتا ہوں یہ فینولا ایک اور چیز یہ آگیا بنزین اور سٹوڈنٹ اس کے اوپر میں او اچ لگا دیتا او اچ یہ بن گیا فینول میں اس کو ایسا چلی کھا اب میں نے آپ سے کیا کہا یہ جو او اچ گروپ ہے اس کا مطلب ہے یہ جو سلفونی کیس گروپ آئے گا یا وہ اس جگہ پہ آئے کا مطلب کیا ہوا کہ یہاں جو ہائیڈوجن تھا ہائیڈوجن اس کی دیگہ پہ اس سو تھری اچ گروپ آگیا یہاں جو ہائیڈوجن تھا اس کی دیگہ پہ اس سو تھری اچ گروپ آگیا اور باقی جو ہائیڈوجن وہ اس کے سال مل کے وہ کیا بنا رہا ہے وہ اتنے وارٹر کے مالی کیا حاصل ہوئے دو پس ٹو اچ ٹو اب ان کے نام بھی آپ پھانے سٹوڈن یہ نہیں اوپر والے میں اب اگر آپ ان دونوں کو دیکھیں گے پروریٹی آرڈر لسٹ میں پہلے اچ بعد میں آتا ہے تو پروریٹی آرڈر لسٹ میں پہلے آئے گا پیرن نیم اسی کے حساب سے بنی اگر بنزین سلفونک ایسر ہے تو اس کے لحاظ سے او ایچ کس پوزیشن پہ آرٹھو پہ تو نام کیا بنا نام بنا آرٹھو ہائیڈروکسی آرٹھو ہائیڈروکسی بنزین بنزین سلفونک ایسر بلکل اسی پیٹرن پہ اگر یہ او اے بنزین سلفونک ایسر تو یہ او ایچ کس پوزیشن پہ یہ آرٹھو یہ میٹا اور یہ کیا ہی پیٹرن تو نام کیا بنا پیرہ ہائیڈروکسی بنزین سلفونک سلفونک ایسر آگے ہم بڑھتے ہیں یہ ہیلو جینیشن میں یہاں پھر کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر آج پہلی بات کیا ہے اگر آپ بنزین کا بنزین کا برومین سے ریکشن کروائیں یہاں دو چیزیں ایک تو آپ پیور برومین لینی پڑے گی بنزین کا پیور برومین سے ریکشن کروائیں ریکشن نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کوئی کیٹلسٹ استعمال نہ کریں عام طور پر ہم یہ فی بی آر تری بطور کیٹلسٹ استعمال تو دو چیزیں ایک جو برومین ہے وہ پیور فارم میں اور دوسرا آپ کے پاس ایک کیٹلسٹ استعمال ہوتا ہے پھر کہیں آپ کے بنزین میں الیکٹروفیلک سبچیچوشن ہوتی ہے برومینیشن ہوتی ہے اور آپ کے پاس برومو بنزین بڑھتا ہے لیکن جب میں فینول کی بات کرتا ہوں جب میں بنزین کو پھر او ایچ گروپ لاتا ہوں جو کہ رنگ کی ریکٹیوٹی کو بڑھا دیتا ہے تو اب پیور برومین کے بجائے یہاں پہ برومین واتر بھی استعمال ہو سکتا ہے اور برومین واتر کے ساتھ ہی یہ فینول ریکشن کرے گا تو ہمارے پاس یہ پروڈکٹ بانتا ہے اب اس میں دیکھیں یہ میں رپس فینول ہے برومین کے ساتھ ایکوہ سولوشن اف فینول اس ٹریٹیڈ وید برومین واتر ہمارے پاس پروڈکٹ کیا بنے گا سٹوڈنٹ پروڈکٹ جو ہمارے پاس بنے گا وہ ذرا دیکھ رہے یہ بنزین یہ بنزین آگیا یہ او ایچ رکھا فینول اب وہی یہ او ایچ گروپ آرہ جو اوپر میں کہا نہیں سنا کے آپ کیا آرہا یہاں یہاں بی آر آئے کا یہاں بی آر آئے اس کا مطلب یہاں سے تین ہائیڈوژن سبچی چوٹ ہوں گے وہ ہائیڈوژن تین برومین کے ساتھ بھی لیں گے آپ کے پاس یہ ساتھ ساتھ 3 ایچ بی آر بھی حاصل اب یہ جو پروڈکٹ بنانا اس کا نام کیا ہے دیکھو یہ ہے کاربن نمبر وان یہ کاربن نمبر ٹو ٹری فور سکس ٹری بروم ٹری بروم بروم فینول ٹو فور سکس ٹری بروم فینول اصل بات کیا ہے یہ جو آپ کے پاس ٹو فور سکس ٹری بروم فینول برن سوڈن یہ بھلا دیز آر وائٹ پی پی ٹی اور میں اکثر آپ سے ایک بات کرتا ہوں کہ اگر کسی ریکشن میں اگر کسی ریکشن میں فیزیکل چینج آ رہی ہو سولوشن کا کلر چینج ہو پریسپٹیٹ بنے کوئی فیزیکل یعنی جس کو آپ افسر کر سکیں تو دیٹ کین بی یوز ایز ایز دیسٹنگوش ریکشن اب یہ ریکشن بھی نا یعنی عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں ہم نا یہ آرنج سولوشن کلاوڈی سولوشن حاصل ان وائیڈ پریسپٹیٹ کا بننا یہ ہمیں کنونس کر رہا ہے کہ یہاں پہ برومین ڈی کلر آئیز ہوگی اور جس کے ساتھ یہ برومین ریکشن کر رہا ہے یہ ایک فینول کا ڈسٹینگوش ریکشن بھی ہے اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں نیکس ہمارا ریکشن ہے جب آپ فینول میں ہائیڈوژن ایڈ کریں گے تو پتہ ہے آپ کو ہائیڈوژن کہا جائے گا ہائیڈوژن رینگ کے اندر جو ان سیچوریشن ہے اس کو سیچوریٹ کریں یعنی آپ کے پاس تین ایچ ٹو ہیں تین ہائیڈوژن کے مالکول ہیں ایک مالکول یہاں پہ میں بتاتا چلوں ویسے تو ہم تین مال ہائیڈوژن یوز کرتے ہیں تین مال ہائیڈوژن یہ یہ ہے کمپر لیکن میں تو مالکول کے سنس پر بات کر رہا ہوں نا یعنی ایک مالکول فینول کے ساتھ ہائیڈوژن کے تین مالکول یہ ایڈ ہوئے نیکل ایڈ اور آپ ہیٹ کریں گے اب کیا ہوگا ایک ایڈوژو یہاں ایڈ ہوگا ڈبل بارن ختم ایک ایڈوژو یہاں ایڈ ہوگا انسیچوریشن ختم ایک ایڈوژو یہاں ایڈ ہوگا انسیچوریشن ختم اس کا مطبہ ہے اب آپ کے پاس یہ سیچوریٹڈ سائیکل بنا یہ والا یہ آپ کے پاس saturated cycle اور اوپر آپ کے پاس کیا اب اس کا نام کیا ہے this one is called cyclohexanol the name of this product is cyclohexanol my dear student آخری reaction لیکن بہت بہت important reaction reaction with formaldehyde phenol کا formaldehyde selection پہلے ذرا آسان الفاظ میں سنیں my dear student یہ میرے پاس phenol ہے یہ میرے پاس formaldehyde جب آپ phenol کا formaldehyde کے selection کرواتے ہیں dilute base کے میں یا acid acid اور base دونوں میں سے جو مرسی دیں تو میرے پاس جو product بنے گا ذرا اس کو دیکھیں product میں نہ میرے پاس یہ بان رہا ہے یہ یہ آپ کے پاس آگیا جی benzine OH میں کہتا پہلے یہ لکھ دیا کرو plus پہلے اس کو اس طرح لکھا کریں اور یہ آگیا کہ یہ phenol میں نے لکھ دیا اب کیا ہوگا CH2 group CH2OH CH2OH ایک یہاں پہ آگیا CH2O اور H یہاں سے دیکھو تو کاربن دو یعنی میں میں نہ HCHO formaldehyde کو یوں بھی لکھ سکتا ہوں میں اس کو CH2O بھی لکھ سکتا ہوں CH2O اور جب یہ یہاں پہ ہائیڈروجن کو سبچچوٹ کرے گا تو وہ ہائیڈروجن یہاں پہ آگیا تو یہ کیا بنا یہ بن گیا CH2OH اب یہ جو CH2OH ہے وہ یہاں پہ آگیا کس پوزیشن پہ آر تھو پہ کیوں کیونکہ OH آر تھو ڈائریکٹنگ اور CH2 یہاں بھی آگیا CH2OH یہاں بھی آگیا اب یہ جو پروڈکٹ بنے اس کا نام کیا میڈیا سٹوڈنٹ یہاں پہ ان دونوں میں بھی دیکھیں اچھا اگر میں یہ چھپا لوں CH2OH چھپا لوں اگر میں اس کو چھپا لوں بنزائل الکول بنزائل الکول تو یہ بنزائل الکول کی سنس پہ ہم لے لینا ہے اگر آپ اس کو چھپائیں گے تو کیا بنا بنزائل الکول تو یہ والا OH اس کے لحاظ سے کس پوزیشن پہ آرتھو پہ تو نام کیا بنا دیس منز آرتھو ہائیڈروکسی OH کو ہم کیا کریں ہائیڈھو ہائیڈروکسی بنزائل بنزائل الکول سیمیرلی آپ اس کو نام کیا دیں گے سٹوڈنٹ ہم اس کو نام دیں گے یہ آرتھو یہ میٹا یہ پیرا ہاں اگر آپ اس کے لحاظ سے دیں گے تو یہ نام بنا یہ پیرا پوزیشن پہ ہے لیکن اگر ہم پیرنٹ نیم بنزائل الکول لے دیں دیفنیلی پھر یہ سب چچنڈ ہوگا تو پھر اگر یہ سب چچنڈ ہوگا تو یہ اس کے لحاظ سے کس پوزیشن پہ پیرا تو نام کیا بنا پیرا ہائیڈروکسی بنزائل الکول پیرا ہائیڈروکسی بنزائل اب یاد رکھنا جب آپ فینول کا فرمیل ڈی ہائیڈ سریکشن کروائیں ان ڈیلیوٹ ایسڈ اور بیس آپ کے پاس یہ پروڈکٹ بنتے ہیں یہ جو پروڈکٹ بنا ہے یہ پروڈکٹ فردر فرمیل ڈی ہائیڈ سریکشن کرتا ہے یہ جو پروڈکٹ بنا یہ پروڈکٹ فردر فرمیل ڈی ہائیڈ سریکشن کرتا ہے that is کنڈنسیشن پروسس اور آپ کے پاس ایک لارچ مولیکول ایک پولیمر بنتا ہے that پولیمر is called بیک لائٹ very very important تو اس کا مطلب کیا ہوا میں پہلے آپ کو سمجھاتا ہوں جو ہمارے ٹیکس بوک میں لکھا ہے پھر میں آپ اس کے ریزن کی طرف لاتا ہوں تو میں نے پہلے کیا کہا فینول نے فومیل ڈی ایڈ سے ڈیلیوٹ ایسر یا ڈیلیوٹ بیس کی موجودگی میں ریکشن کروایا آپ کے پاس یہ پروڈکٹ بنیں آرثو آئیڈاکسی یا پیرا آئیڈاکسی بنزائل الکوہل بنیں یہ فردہ ریکشن کر رہی اب میں اس کو جنرل کیا رکھتا ہوں میں فینول این مالیکیول الارجنو مالیکیول فومیلڈی آئیڈ این مالیکیول اور یہاں پہ میں یہاں پہ میں ڈیلیوٹ چار میں بیکلائیڈ کا سٹکچر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں آپ نے چار یہ چار یہ فینول کے مالیکیول لکھ دی چار ان میں او ایچ اوپر لکھ دیا ان میں او ایچ نیچے لکھ دیا اب یہ والی جو پوزیشن ہے نا یہ والی پوزیشن ان پہ آپ ذرا اس او ایچ کے لحاظ سے یہ ٹو یہ فور یہ سکس یہ ٹو یہ فور یہ سکس اب اس کو دیکھو اس کے لحاظ سے یہ یہ ون یہ ٹو یہ فور یہ سکس یہ ٹو یہ فور یہ سکس یہ جو میں نے چاروں فینول کی ٹو فور سکس پوزیشن اس کو میں نے ڈور سے آپ کو بتا دی مائیڈ ایس ٹو نہ ہوتا والا کیا ہے اب یہ نا اس میں یہ جو ہے نا سبچی چوٹ ہوتا ہے سی ایچ ٹو یہاں پہ آگیا یہ ادھر یعنی دو فینول کے درمیان سی ایچ ٹو ادھر بھی آپ سی ایچ ٹو اور اس کو آپ ایکسٹینڈ کریں ادھر بھی دو فینول کے درمیان سی ایچ ٹو دی ادھر بھی دو فینول کے درمیان سی ایچ ٹو دی یعنی ٹو فور سکس سبچی چوٹ ہو رہا ہے ادھر بھی یہ سی ایچ ٹو اور ادھر بھی دو فینول کے درمیان سی ایچ ٹو لائیں اور ادھر بھی سی ایچ ٹو دے کر وہ فردہ آگئے ہیں فینول کے ساتھ اور ادھر بھی آپ سی ایچ ٹو دے کر اس کو اکسٹینڈ کرتے ہیں اب یہ آپ کے پاس ہے اور ادھر سے اس کو لے یہاں پہ اینڈ شوک ہے یہ جو پروڈکٹ بنانا دس ون ایک کراس لنکڈ سٹکچر دس ون ایک تھرمو سیٹنگ پلاسٹک اور اس نیم ہے بیکلائٹ بی اے کئی ای ل آئی تی اکلی پلاس این ایچ ٹو دس ون ایک کنڈنسیشن پراسس یہ آپ کی بک میں لکھا ہوگا ہے میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاتے ہیں پہلی بات آپ ذہن میں رکھ رہی ہیں کہ یہ جو بیکلائٹ ہے میں بیکلائٹ کے بارے میں بات کر رہا ہوں بیکلائٹ جو ہے دس ون از دا ارلیس سنثیٹک پلاسٹک ارلیسٹ سنثیٹک پلاسٹک یہ وائلی یوز ہوتا ہے یہ ہماری ایوری ڈی لائف میں بیکلائٹ کا استعمال بہت زیادہ ہے یہ جو ریڈیو وغیرہ ہیں اس کے اوپر جو کیسنگ ہوتی ہیں وہ بیکلائٹ کی بنیتے ہیں یہ جو سویچیز ہیں اس کے اوپر بھی یہ بیکلائٹ کیپس بھی رہو بیکلائٹ اور ٹوائز مختلف قسم کے وہ بھی بیکلائٹ سے بنتے ہیں بیکلائٹ ایک ہارڈ لیکن بریٹل پلاسٹک ہوتا ہے ایک بار یاد رکھنا بیکلائٹ ایٹ ہیز ایک کروس لنکڈ سٹکچر اور سب سے امپورٹنٹ بار بیکلائٹ ایز ایز تھرمو تھرمو سیٹنگ پلاسٹک یہ تھرمو سیٹنگ کیا ہوتا ہے یہ ذنب میں اٹھائیں تھرمو سیٹنگ پلاسٹک کیا ہے ایسا پلاسٹک جس کو ہیٹ کریں یہ میلٹ نہ کریں بلکہ مزید ہارڈ ہو جائے جب وہ ہیٹ کرنے پر مزید ہارڈ ہوگا میلٹ نہیں کرے گا تو ہم اس کی مالڈنگ نہیں کروا سکتے ہم اس کو پگلا کے مختلف شکلوں میں نہیں لاسکتے یہ اس کا ایک ڈیس ایڈوانٹی ضرور ہے تو بیکلائٹ اس ایز تھرمو سیٹنگ پلاسٹک اچھا اب ذرا میں یہ آپ کو سمجھا رہا تھا چیزیں دوبارہ ذرا اس کے طرف آئیں ایک اور بھی بار یاد رکھنا ہے یہ جو بیکلائٹ ہے نا یہ اس کا نیم اوریجن کیا ہے ایک اور بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایکچولی بنتا کیسے آپ نے یہ بیکر ہے اس بیکر میں یہ فینول لیں اب آپ اس فینول کے اندر فورمیل ڈی ہیڈ اس کو ایڈ کریں جب فورمیل ڈی ہیڈ کو آپ ایڈ کریں گے نا اس کو ذرا سا آپ یہ مسلسل ہلاتے رہیں انسٹرنگ کرتے رہیں اس کو ہیٹ بھی کریں اب آپ نے اس کے اندر نا پیور ایسٹی کیسر ڈالنا ہے وینگر نہیں وینگر ہوتا ہے فائی پرسنٹ ایک و سلوشن اف ایسٹی کیسر وینگر نہیں ہنڈر پرسنٹ ایسٹی کیسر آپ اس میں لینا اس کو ہلائیں گے اب آپ نے بڑی احتیاط کے ساتھ آپ نے کنسنٹریٹڈ ایچ سیل لینا ہے اور اس کو ڈروپ وائز یہ میں نے کہا رہا ہے ایسٹی یا بیس کٹیلائزد ہے تو آپ اس کو ڈروپ وائز اس میں ایڈ کرتے جائیں ایڈ کرتے جائیں یہ سٹیلر آپ نے مگنیٹک سٹیلر ڈالی یہ ہی ہے اب آپ کچھ دیر کے بعد دیکھیں گے اس سلوشن یہ لائٹ پنگ پھر ڈارک پنگ ہوتا ہوتا اب یہ آپ کے پاس ایک نا ہارڈ سلوشن اس کا بانگ ہے اگر آپ اس کو نکال کے دیکھیں گے تو یہ ایک ہارڈ میس ہوتا ہے یہ ہارڈ میس ہے پلاسٹک ٹائپ ایک اور بھی چیز اگر یہ ہی جو پروسس ہوئے ہیں یہ ریفائنل آخری نمہاتیں اگر اس کو میں سلو موشن میں دکھاؤں نا تو سٹوڈنٹ آپ اس کو سلو موشن میں اس طرح دیکھ سکتے ہیں ایک اور خوبصورت ایک جائیں میرے پاس ٹیسٹ ٹیوب ہے اس ٹیسٹ ٹیوب میں میں ریسورسی نول لیتا ہوں اب اس ریسورسی نول میں میں یہ واٹر ایڈ کرتا ہوں ڈیسٹنڈ واٹر اب میں اس کے اندر یہ جو فومیلڈی آئیڈ اس کو اس دوران اس کو میں ہیٹ کرتا رہتا ہوں جنٹلی ہیٹی جب اس کا ٹیمپریچر زیادہ ہو جائے ہارڈ یہ سلوشن بن جائے اب آپ نے بڑی احتیال کے ساتھ اس میں ایک سٹک اس کو ایڈ کریں جب آپ اس ٹک کو ایڈ کریں گے اب آپ اس کو آئیس سا جنٹلی ہیٹ بھی کرتے رہیں ساتھ ہی ساتھ اس کو آپ ویگوریسلی سٹیرنگ بھی جاری رکھیں ایک وقت آئے گا کہ یہ ایک سالڈ میس میں کرمت ہو جائے بڑی احتیال سے اس کو ٹیسٹ ٹیوب سے باہر نکار دیں جب آپ نکالیں گے تو یہ آپ کے پاس لائٹ براؤن سالڈ حاصل ہوگا مائیڈیو سٹوڈنٹ ایک دن کے بعد ایک دن کے بعد اگر آپ دیکھیں گے اب یہ لائٹ براؤنی اس کے ہارڈنیس بھی بڑھ گئی اور اس کا جو کلر ہے وہ زیادہ ڈارک ہوگا مائیڈیو سٹوڈنٹ آج کے اس لیکچر میں میں نے آپ کو ریاکشنز آف کینگوٹ میری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ پر اپنا فضل فرمائے اللہ تعالیٰ پر اپنا کرم فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ